بول بابا جگنات کی جو بول بابا جگنات کی جو بول بابا جگنات کی جو بابا سادی رام کی جو یہ ہم جاتو الوارو بھی اپس لے دیں تشمیر دیکھ لیجئے بابا یہ جگنات جی کا مندر ہے اور یہاں پہ گیارہ دن سے بہت بھوئے ایک جاگر چل رہا ہے سانگ چل رہا ہے سب سے بڑی بات ہے جاتو الوارو کی کی چار کروڑ سے زیادہ کے دردہ تھے اور جگ وگر سب کے جمین وغیرہ لگا کے مانے تو سائد بھی پانچ کلوڑ کے آس پاس بیٹ جائے گی 815 سال سے لگاتار گاؤں کی 36 برادری کے لوگ بابا کی کافی مانتہ کرتے ہیں بڑ چڑ کے حصہ لیتے ہیں سائد اریان میں ویسے تو مکھے منتری بھی رہے ہیں منتری رہے ہیں آدھیکاری بھی رہے ہیں جیسا سوڑا ایک کڑم پارک گاؤں زیادہ لواری میں کسے مکھے منتری کے گاؤں میں بھی نہیں ہے 1902 میں اس کا کاریے کرم سروکریادہ پارک بنانے کا کاریے صرف پچاس جار روپے سے لے کے چلے تھے اس پہ گیارہ کروڑ روپے پہلے خرچ ہو چکے ہیں تین تاریخ سے آج تک لگاتار سانگ ہو رہا ہے لگ بگ چار کروڑ کا آس پاس سے گاؤں نے نکت دے دیئے ہمارے یہیں کے سوامی بھائی ہیں انہوں نے پچھے ترلاک کی زمین بابا کے نام دان کی ہے تعدہ لکھمی چند نے ایک بات کہی دی کہ کون جو من کی میٹ بھوگتے پلمہ گلہ دور تھوگتے اور پورے کام لاکھ کھوگتے پنم نائک پائی لگے گھنے بھاگ آچھے ہوں زمانس کے زیب آچھی جگہ کمائی لگے پچھے ترلاک دو لاکھ سے زیادہ دھنراسی نکت ایک سانگ تو بابا کیسا لگتا ہے بابا کے نام تو خوش ہو بھی نہیں ہے اور یعنی میں جاتلواری ایک ایسا گاؤں ہے جب تک سرپنس کا چناؤں لگا ہے آج تک مارے گاؤں مارٹیا انہی لگی ہے نموشکار سواگت آپ کا حریانہ نیوش 24 پہ میں ہمونہ اللہ مہین میرے چاہوگی ایمان چولا مہ کے ساتھ ہم موجود آج باوانی کھیڑا بیدان سباچ یہ ہم جاتلوارو میں اپستے تشمیر دیکھ لیجئے اکیس لاہ رکھان جرپیاں ماسٹر رام کوار جی ان کے سپتر یہاں پہ ایک درجن سے بھی جیادہ موجود ہے سٹیج پہ دیکھ لیجئے یہ بابا یہ جگنات جی کا مندر ہے اور یہاں پہ گیارہ دن سے بہت بھویے ایک جاغن چل رہا ہے سانگ چل رہا ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے جاتلواری کی چار کروڑ رپیا سے زیادہ کے دن راتی اور جڑک بگر سب کو جمین بگر لگا کے مانے تو سائیدی پانچ کروڑ کے آس پاس بیٹھ جائے گی ابھی کلپولیشن کیا نہیں ہے ہمارا اندازہ ہے تو اتنی بڑی دن راتی یہاں پہ آج ہکٹھی ہوگی گیارہ دن میں اور ایک بھویے مندر کا نیرمان تو ہے یہاں پہ لیکن اور بھی بھویے مندر بنایا جائے گا میرے ساتھ ویریندر جی مجھے ویریندر جی آپ بھی آج یہ تصویر ہوئیں بات چیت کر لیتے ہیں آپ سے تو آج کتن دن ہوگی مندر کو یہاں پہ یہ ہمارا تین تاریخ سے یہ کری کرم شروع آتا بارہ سو چوشٹ وکرمی سمت میں گاؤں جا ٹولو آری بسے تھے لہو آرام کے راجبوت نے بسایا تھا اس تیم جب لہو آرام کے راجبوت راجلی گھرانہ سے چل کے جا ٹولو آری آئے اس تیم باوہ جگنات جی یہاں تھے انہیں کے آسیروات سے آٹھ سو پندرہ سال سے لگاتار گاؤں کی چھتیس برادری کے لوگ گاؤں بابا کی کافی مانتہ کرتے ہیں بڑ چڑ کے حصہ لیتے ہیں اور ہمارے یہاں گاؤں میں یہ سوڑا اکر زمین میں پارک بنا ہوا ہے مندر بنا ہوا ہے جوڑ ہے تالاب ہے سائدار یعنم ہے وچے تو مکھے منتری بھی رہے ہیں منتری رہے ہیں آدھیکاری بھی رہے ہیں جیسا سوڑا اکر میں پارک گاؤں جا ٹولو آری میں کسے مکھے منتری گاؤں میں بھی نہیں ہے انیس سو بڑوں میں اگست انیس سو بڑوں میں ہمارے ریٹائرڈ بھگوان نے پیارے ہوئے ہیں آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں بیچ میں ہیں ان نے انیس سو بڑوں میں اس کا کاریے کرم سرو کریا تھا پارک بنانے کا کاریے صرف پچاس زار روپے سے لے کے چلے تھے اس پر گیارہ کروڑ روپے پہلے خرچ ہو چکے ہیں اب گاؤں نے تین تاریخ سے آج تک لگاتار سانگ ہو رہا ہے لگ بگ چار کروڑ کا اسپاس سے گاؤں نے نکت دے دیئے ہمارے یہیں کے سوامی بھائی ہیں انہوں نے پچھے ترلاک کی زمین بابا کے نام دان کی ہے پورا گاؤں اس میں بڑ چڑکی سالے رہا ہے پورا گاؤں بڑائی کا پاتر ہے باقی گوانٹ سے بھی آ رہے ہیں اسی دن سے شانتی پور اسی دن سے اسی دن سے شانتی پوری یہ کارم چل رہا ہے اور پورا گاؤں اس میں بڑ چڑکی سالے رہا ہے پورا گاؤں بڑائی کا پتر ہے اس میں میں نے بھی میں نے تو کہ میں نے تو تین لاکھ ہکاون روپے دے دیئے تھے پھر بابا نے بھائی بڑکا کے بڑی پنجی ٹائٹ کری ان بھائی ماری رو ٹیون کر دی نولا پا پاورو بڑاو 21 لاکھ ہکاون روپے میں میرے پتا جی کے نام سے ان بچوں نے دیئے ہیں ایک بھائی ہمارے گزانن جانگڑا جی جو پنتالی سال سے بیوانی رہ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے جنم بھومی واسطہ 20 لاکھ روپے انہوں نے بھی نکد دیئے ہیں گیارہ لاکھ گیارہ آزار روپے ہمارے جلے سن یادہوں کے پتر رام نیواز نے بھی دیئے ہیں گیارہ لاکھ روپے ہمارے بھائی ارپال جی جو بیوانی رہ رہے ہیں انہوں نے بھی دیئے ہیں اور گاؤں میں آٹھ لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ آپ دیکھ رہے ہو سنی رہے ہو چار لاکھ چار کروڑ چار کروڑ روپے گاؤں جاتلواری نے یہ دان کے روپ میں دیئے ہیں جو آنڈبیا لیے اس میں اس کا مندر بھی کا نرمان ہے پارک کا نرمان ہے یہ گاؤں دوارہ سبی کی سہمتی سے ایک کاؤں نہیں کٹھا ہوگی کیا ہے یہ کیا جائے گر پچھے تر لاکھ کی زمان زمین ہمارے تین بھائیوں نے ہمارے سوامی بھائی ہیں رام پال جی ہے آوازنگ ہے اپنے سیاما جی ہیں انہوں نے مل کے پچھے ترلا کی زمین بابا ڈیرہ کے نام کروا دی ہے بابا ڈیرہ کی جو بابا ڈیرہ کی جو بابا ڈیرہ کی جو بابا ڈیرہ کی یو آہ ہیں سرپن صاحب صاحب جانے کے یو آہ کیا نام میرا ریٹیش نام ہے جیس 21 لاکھ کی آہو ضربیاں بابا ڈیرہ دام میں دیئے ہیں تو کیسا لگتا ہے کیونکہ درم کی آستہ بہت بڑی ہوتی ہے وہ جو درم میں پیسہ بھگوان کے چندوں ایرپیت کرتا ہے تھوڑا بہت گھو ماتا میں تو اس کو چیار گناہ ہو کے ملتا ہے اور جاتو لواروں کی تو بات الگی ہی پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے جاتو لواری کو یہاں پہ چیار کھوڑ رفیاں خالی گاؤں نے ہی کٹھا گیا یعنی کی بھارت انہوں نے اچھا گوان سے بھی آئے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھئے نمشکار آپ کو یہ چار گناہ کی اپیکشا میری بلکل نہیں ہے جو بھی میرے پاس ہے جو بھی ہمارے پریوار کے پاس ہے گاؤں کے پاس ہے سب آبا جگنات کی دین ہے اور یہ تو ایک چھوٹا سا انش ہے جو بابا شری بابا جگنات جی کے چرنوں میں ہم نے ادا کیا ہے یہ ہمارا کرتو ہے اور آگے بھی میں سمست گرام واشیوں کو یہ آشواشن دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں بھی اس طرح کے پنے کام میں یا انہ سماجی کلیان کے کاموں میں میرا پریوار بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا کیا ہونا چاہیے مندر میں آپ کی ایک آپ چلا تو دیکھے جاتے جاتے کافی دھندیا ہے آپ کے پورے پریوار یہاں پہ اور پگڑیوں میں سجے جدے کھڑے ہیں دیکھ لیجئے یہ پگڑی آن بان شان ہے اور سبھی چھوٹے بڑے پگڑی پہنے سرپے اور رنگ بریں گے پگڑیاں ایک تو سماد بابا جگنات جی کی سمادھی کا پنر نرمان ہو رہا ہے ابھی میں جو کام ہے اس کے لیے چندہ اکھٹا ہو رہا ہے آنے والے سمیں میں جیسی بھی ریکوائرمنٹ رہے گی چپارک کی ویوستہ ہے یا گاؤں میں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کی گاؤں کئی پنچائت پہ کئی اور منتریوں پہ نربر رہتا ہے تو میرا سمست گرام واسیوں کو یہ آشواشن ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہر سال بابا بابا جگنات کا میڑا ہمارا ہولی پہ یہ فاگ پہ ہوتا ہے تو بڑ چڑکے ہم حصہ لیں گے اور بھی سمیں سمیں پہ جیسی بھی جو بھی بابا کی کرپا ہوگی بابا جی کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اس میں بڑ چڑکے حصہ لیں گے بول بابا جگنات کی بول بابا جگنات کی تو یہ تشمیر دیکھ لیجئے جاتو لواروں میں موجود ہیں اور یہ گاؤں کی اتنی آستہ ہے پورا گاؤں امڑ پڑا یہاں پہ ہر تشمیر دیکھ لیجئے صاحب ایک چھوٹے سے بلاو پہ چیار کھوڑ روپیاں اکٹھا کر دیا اگر بڑا بڑا بلاوہ ہوتا تو جاتو لواری پتہ نیار بو روپیاں بھی اکٹھے کر دیتا ہے پسن مام نیچے آجئے تو یہاں پہ سرپن صاحب بنیوں یوہاں ہیں اور فوجی ریٹارمنٹ کیا کہیں گے سرپن صاحب کیسا لگتا ہے چھوٹا سا چھوٹا نہیں کافی بڑا گاؤں آپ کا اور ایک چھوٹے سے اتنی آج تھا چھوٹے سے بلاو پہ چیار کھوڑ روپیاں دیکھو ایسا ہے میرا گاؤں میں بہت ستیس برا دن پورا جور لگایا ہے اور گاؤں میں ہر جات بلن بابا چاہے مسلمان ہو ہندو ہر بابا نمارے مانتے ہیں اور خاص کر فوجی آدمی جو باہ رہتا ہے میں باہ رہتا ہے کیا میرے پتہ ہے چھوٹی بابا دکت آتی جب سائیڈ میں گوڑی نکلتی ہیں بابا یاد آتا ہے اس ٹیم بابا کا سکر گزار ہیں اس کی آدھ دین ہیں یاد ہیں اس کی انہی کی بطولت ہیں کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی بابا کی وجہ سے نہیں کہیں بابا کا نام لیا کہیں ہر چیز ہمارے سامنا ہے ہر چیز دور ہوگی جو بھی کشت ہم نے ساورت تو کچھ کیا ریلوٹیشن پر بھی کھڑے ہیں تو سیٹ نہیں ملی بابا کا نام لیتے تو سیٹ بھی ملی ہم نے تو آپ بھاہر رہتے ہیں آپ آج یہ تھوڑا سا گئے کیا کہیں گے آپ نے کہا گیارہ دن ہو چکے ہیں آپ کی پارٹی کے نام کیا ہے اور گیارہ دن میں جاتو لوارو کے بارے میں کیا کہنا گاؤں کے بارے میں دیکھئے یہاں کے لوگوں سے جب میں ملا تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کام کے لیے جب گاؤں کا ٹھک کیا تو ہمارا لکشتہ کی لگ بھگ ایک کروڑ روپے تو کٹھے ہو جائیں گے لیکن جب گاؤں کی سردھا اور گاؤں کو لوگوں کا اتصاہ دیکھا تو چار کروڑ تو ہو چکے ہیں اور یہاں کی بابا جگرنات کے پرتی یہاں کے لوگوں کی چھتیس برادری کی اتنی اتنی سردھا ہے کہ آج تک اتنے یود ہو چکے لیکن آج تک کوئی گاؤں کی شہدت نہیں بابا کی کرپا ہے ہر یود ہو میں یہاں کے نوجوان رہتے ہیں لیکن آج تک یہ بابا کی کرپا ہے اور آپ کو کتنا پیار ملائیں گے میرے کو آپ بھی نہیں سی میں تو اس گاؤں کا ایک طرح سے فیملی سانگی ہوں میرا ہستان کا رہنے والا ہوں گا اسے اور اس سمیں آ کر کے تو لوگ میرے آنے کے بعد پہلے چندہ دیچ پہ تھے انہیں دوبارہ پھر کٹھا کیا ہے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک لاکھ نہیں دو دو چیار جار پانچ پانچ لاکھ روپے پھر دوبارہ کٹھا کر کے اور پھر بابا کے لیے دے رہے ہیں مجھے تو بڑا سنہیں ملا ہے مجھے تو اتنا پیار ملتا ہے یہاں پہ آکے اور اب انہوں نے تو میرا میں گد گد ہو گئے ان سے اور یہ سانگ ویدہ کے کارن ہریانہ پردیس میں جو چندہ کٹھا ہوتا ہے اس کا یہ ریکارڈ ہے کہ ایک گاؤں میں اور اور بابا کے نام سے ایک تین دن میں ہی چار کروڑ وہ پہلے آٹھ دن میں تو کچھ ہوا جو ہوا لیکن تین دن میں تین ساڑھے تین کروڑ روپے تو تین دن میں ہی کٹھے کر دی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ بابا ان کے اوپر ہمیشہ کرپا برساتے رہے میرے ساتھ بابا کبھی بھج رکھیں کتنی مروض میری پہنسٹ سال ہو گئی ساڑھے تین دن میں ساڑھے تین کروڑ کے اس پاس ہی کٹھا ہو گیا تو کبھی ہوا پہلے کبھی نہیں ہو گیا تھا یہ پیار یہ چاہو ہیتنا کیوں سارے کام کا اس کا گوان بابا کا ہے اس کی میرے بھانی ساری تو کیا صدار ہونا چیئے ایک کوئی صلاح دیں گے صدار تو بابا کا مندر بنے گا اور اگرہ بگیرہ پارک جو بھی ہے بابا ہم سے کہا ہے اس آپ کی کوئی بھی چیز بن سکایا ہے ابھی یہ کام کی کوئی ایسی نہیں ہے مندر کی ہے ایک پہلی بات تو تو میرے ساتھ تصویر دیکھ لیجئے یہاں پہ جاتو لواری میں موجود ہے اور یہاں پہ سب آپ بھی بیگ لیے کھڑے ہیں کافی محنت کریے آپ نے اور لگاتا کیسیر کے روپ میں کام کیا ہے کیا نام سادورام تو کتے دن ہوگی آپ کو یہاں پہ بیٹھیں منہ یہاں سال ہوگی سال ہوگی ہاں یہاں کام کرتے ہاں اچھا کتنی سال سے کر رہے میں دو ہزار پندرہ سے تو کافی ورس ہوگی پندرہ پانچ بیس ساتھ آر سال ہوگی ہاں ساتھ سال کیسے لگتا ہے بہت بڑی آ تو جگرنات جی مہارات جی کی کرپا آپ پہ ہاں بہت زیادہ پورا گاؤں پہ ہے ہمارے گاؤں میں آج تک جتنے بھی ملٹری میں آدمی ہیں ان کی پوری سرکشہ کرتا ہے اور آج تک ایسا وہ نہیں ہوئی ہمارے گاؤں میں بہت بڑی کرپا ہے اور ساکھ ساکھ درسن دیتے ہیں ہمارے ملٹری والوں کو تو صاحب آپ بھی بتا جی آپ نے کافی لمبا چندہ دیا آج کتنے دی میں نے ایک لاکھ گیارہ آزار روپیہ چندہ دیا اور پال شنگ سنوب شری گلاب شنگ کیسے لگ بہت بڑیا جی ہم نے یہ کام سٹارٹنگ سن ستاسی میں کیا تھا جو کہ بائی بریندر کیا ہم نے دیکھ رکھ میں ایک چھوٹی پارٹی بنای دی سن ستاسی میں ہمارا یہ پہلے مندر کا اپنے شہمی جی دیکھ رکھ کریا کرتے تھے اس کے بعد ہم نے تیس چالیس آدمیوں کے ٹیم بنا کے اس کے بعد ہم نے یہ مندر کا سروبات کیا تھا آج اس مندر کا نو نرمان کرنے کے لیے ہم نے گاؤں نے ایک بات کی ٹھان لی کہ ہم نے بڑھ چڑ کر چندہ دینا ہے تو اس لیے آج ہمارے گاؤں نے چیار کرل روپے تا ہی کٹھا کر لیا اور آگے اور جتنی بھی بڑھ چڑ کر جتنی بھی بیماری ہو اور لاغت لگے گیا متنی اور لگانے کے لیے تیار ہوں گے جی تو یہ تشویر دیتی جاتو لواری کا جگنہ دھام ہے اور یہ پورے بھارت میں کہنی کہ ایک دارثنک سطر بننے والا ہے دھام کے ساتھ پورے بھارت سے آکے لوگ یہاں پہ دیکھنے آئیں گے آخر جاتو لوارو کے لوگوں نے یہ بنا کیا رکھا ہے اور یہ بیوانی کے بلکل نزدیک سٹا ہوا ہے یہ ہریانہ پردیش میں اور بوانی کھیڑا کے اندر آتا ہے پردان جی سارے سدسی یہاں موجود ہیں تو ابھی آنے والے سمیے میں کیا پورے بھارت سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے ایسا کچھ بنے دیکھو گاؤں کی اچھا تو یہ ہے بابا جگنات کی اچھا یہ ہے ہم ایسا ستل بنائے پورا دیش میں یہ نام ہو جا ٹلواری کوئے گام ہے اس میں ایسا دارمک ستل بنیا ہے تو کچھ آپ کے ایسے کو دانی سدن مجھے سننے میں آیا ہے بہت ہی نیاہیتی گریب ہیں لوگ مدیمبرگ میں اور انہیں ستر پیچھے تر لاکھ کی زمین بابا کے چندوں میں ارپیت کر دی تر لاکھ کی زمین ان بھائیوں نے دی ہے ابھی آپ کے سامنے ان کو پیس کریں گے تو میرے ساتھ کچھ اور بھی بنے ہوئی جی کیا کہیں گے میں تو بہت اچھا محسوس کریا ہوں جی اور دادا لکھمی چند نے ایک بات کہی دی کہ کون جو من کی میٹ بھوگ دے پلمہ گلہ دور تھوگ دے اور برے کام لاکھ پھوگ دے پنمہ نائک پائی لگے گھنے باغ اچھے ہوں سامانس کے جب اچھی جگہ کمائی لگے یہ تو جی منوشے کا باغ اچھا ہوتا ہے جب اچھی جگہ کمائی لگتی ہے ہمارے بابا جگنات جی کی بڑی سردہ ہے گاؤں کی گوانڈ کی بڑا بڑ چڑ کے ماندان دیا انہوں نے اور بڑی سب کا ہی بڑا اچھا سہ ہو رہے آئے تو ہم جاتو لوہاری میں موجود ہیں کچھ سیکھنا تو اس گاؤں کے لوگوں سے سیکھیں ہریانہ پردیس کا گاؤں ہے کچھ جاننا ہے تو یہاں کے لوگوں سے جانئے پیار پریم اور سب دامنا ہوتی کیا ہے اور دان دکھنا اور بھگوان کے چندوں میں کچھ ارپیت کرنا ہوتا کیا ہے اس گاؤں کے لوگوں سے سیکھیں ساہو ایک چھوٹا سا بلاوا تھا بابا کا اور چھوٹے سے بلاوا پر سب ساڑھے تین چار کروڑ روپے بابا کے چندوں میں ارپیت کر دیا یہاں کے لوگوں نے تو ہریانہ پردیس میں اور جہاں بھی کئی بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس خبر کو تو صاحب یہ جو خبر ہے آپ کو جھنجکور کے رکھ دے گی بھائی نے بتایا کہ پیسہ وہ ہوتا ہے تو صدیو پیوگ میں آئے صاحب گلت کام میں تو آپ ہمیشہ پار روپے لگاتے رہتے فوگتے رہتے ہیں اپنی بی بی بچوں کے سوپنگ کے لئے آپ ایک میٹ میں پچاس ہزار روپے لگا دیتے ہو لیکن جب گو سالہ سنچالک آپ کے پاس دس روپے لینے کے لئے آتا ہے تو آپ بھگلے جھاکنے لگ جاتے اپنے دروازے تک بند کر دیتے ہیں تو یہ کلیوگ ہے صاحب تھوڑا سا اس گاؤں سے سیکھ لیجئے یہ ایک بہت بڑا دھام بننے والا ہے کیونکہ مندر 16 اکڑ میں ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جتنی جمین جاتو لوہاری کی 16 اکڑ پورے حریانہ پردیش میں کسی کے پاس بھی اتنی جمین نہیں ہے اسی گاؤں کے پاس ہے تو اس گاؤں کو میں پھر دوبارہ سے بھی سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ اتنی جمین کئی کوئی گاؤں دے ہی نہیں پاتا لیکن یہاں پہ مت اور بھید بھولا کے لوگ نے پوری جمین بھگوان کے چڑڑوں میں دے لڈو جلی بھی پوری روٹی سبزی جو بھی ہیں بندارہ برپورا جی دیشی گی بندارہ لگتا ہے بھاو جگنات میں کافی دنوں سے لگتا ہے سپیشل گنگا جل لیا کے اردوار سے ٹنک بروا کے لیا جاتا ہے جی گنگا جل کا اس میں یہ بابا کا پکوان بندتا ہے اس کا پرساد بندتا ہے جی گنگا جل میں بندتا ہے جی بلکل گنگا جل میں بندتا ہے جی سپیشل ٹینکر کم سے کم ٹینکر لیتے ہیں چودہ ہزار لیٹر کار جی بہت بڑی بات ہے سب چودہ ہزار لیٹر گنگا جل میں بیشیس بات ہے لیٹر گنگا جل میں پرساد تیار کی گئی ہے اور لگاتار پرساد چل رہی ہے یہاں پہ سہاب بندی لڈو سبجی پوری اور بھو بھی دیشی گی میں دس کیارہ بارہ دن ہو چکے ہم جاتو لوہری میں موجود ہیں اور یہ حریانہ راجے میں بیوانی کے نزدک سٹا ہوا ہے اور یہ آج ہم ایسے سیکس ملواتے ہیں سادی رام جی جو بہت گجر چکے ہیں لے ان کے تین پتر ہیں سوامی جاتی سے آتے ہیں صاحب گریب جرور ہیں لیکن دل اتنا بڑا ہے ان کا بڑے دلدار ہوا جو دیکھ رہے خبر کو وہ اپنے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں مہاراجہ سمجھتے ہوں گے آپ اور آپ کو بہت شیئر دنی پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے لیکن جو سکھ سمجھتے چار جو سمجھتے بجا دی جی بابا سادھی رام دو لاک چھان سٹ ہزار نگت کیس بابا سادھی رام نے ایسے پتر جن میں ہیں ان کے بیٹے پورا پریوار تین پریوار ہیں بابا کے تین پتر سادھی رام کے پہلے نام جا لیتے بابا نام کے آپ اپنا کتنی عمر اس کی مان پور آپ کا رام پور پیچھتر لاک دو لاک سے زیادہ دھن راسی نگت ایک سانگ تو بابا کیسا لگتا ہے آپ تو سوامی جاتی سے گریب ہیں لیکن دیل اتنا بڑا آپ کا کہ آپ کے جتنا بڑا دیل کسی کا نہیں ہے کیا کہ آج زمین دی آپ نے بابا کے چندوں میں ارپیت کر دی بابا کیوں ارپیت کر دی پیچھتر لاک زمین بیشتے موٹا پیسہ آجاتا آٹھے تر لاک اور بچے وغیرہ کھو اپنے گاڑی گوڑا کھریتے کسا لگتا اس سمیں بابا کیا کہ آپ نے بتا دی کچھ کافی عمر ہو چکی آپ کی آج آج آن نو کم آگے جی آم نے اس کا چون پانی کھاس آم اس جمین نا بیچ نا سکتے اس کھان آم دیں گے سمجھ دیں گے آم دے چکے اس جمین کو آئی سمجھ میں مارا پوگیا سا چندہ بھی دیا سائت آب کریں گے اور آکھ بھی دیں گے آل بابا کام کیا کرتے آپ کام تو جمیدار آتمی سا آج کتنی زمین ہے زمین تو تھوڑی تھوڑی سا جی کسی بچے کیا کام کرتے بچے آپ بچے بچے بپار کرا چھوٹا مٹا تو آپ زمین بھی دوتی نہیں آٹھائیش کلے آٹھائیش کلے ٹھیک ہے آپ بچے کچے 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 جمین چکی کھڑا جمین یہ بھائی بنو واری چا چا چل جمین جمین کڑے تو بابا اتنا بڑا دل کہا سے لیا ہے کیوں بابا بابا نے دیا آپ کے بچے بھی آئے آپ کے لڑکے بابا نے زمین دے دی آپ نے روکا نہیں سب سے پہلے بابا نے آپ کے بابا کون سے ہے میرے انکل ہیں اچھا انکل اچھا تو آپ کے انکل نے جو آپ جاتے سمیں تمہارے سمار پڑن کیا کر دو ہم ساتھ ہا تمہارے تو آپ لے ریاکشن آپ کا اُلٹا نہیں ہوا نہیں اتنی اتنی پیسے ہمارے کو دینے بڑا بیٹھا ہاں بابا جگنا درہ ہمارے کو دینے بڑا اچھا نام کیا گلاب شنگ کیا کام کرتے ساہا دل کے بٹن کھول دیا چھاتے کے بٹن توڑ دیا آپ نے ایک کروڑ کے جمین بابا کے چرنوں میں ارپیت کر دیا آپ نے بابا سے اچھا کچھ بھی نہیں پریسر تو نہیں کچھ بھی نہیں سپنے میں آکے بابا نے مانا نہیں بابا نے کیا آپ کو کون چھ بابا پرانی سمات دیا بابا جگنات کی باب نام کیا آپ کو میرے پاس گاؤں کے آئے ہے یا میرے سپنا آیا سب خوش ہیں تو تھوڑا غص ریاکشن نہیں ہو بابا خوش ہے خوش نہیں بابا بابا چھوٹے چھوٹے تو انہوں نے نہیں کہا بابا کیا خوش ہے تو دل آپ کا بڑھا ہے تو صاحب پیسے سے دلدار نہیں بنتا مانتے دل ہونا چاہیے کچھ دیرنے کے لیے اور باونہ ہونی چاہیے کچھ عرپیت کرنے یہ ہے بابا سادھی رام کی پوری فیملی اور صاحب ایک کروار کے لگ بگ اٹھتر لاک دو لاک سے زیادہ اور ایک سنگ آپ کا نام کور پال جی کور پال جی کبھی نے دیکھا جنگی ساتھ سمندر بار بھی نہیں دیکھا ہوگا بچہ انہیں ہر پورا گاؤں پورا بہت ہی بدائی کا پتر ہے جو بھی سبدا میں ان کی پرسنس کرا گام کی وہ ہی کم ہے بول بول بابا جگنات کی بول بابا جگنات کی بول بابا سادی رام کی بابا سادی رام کی کیوں جی کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا جی ہاں جی دو ایک 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 میرا نام درمبیر جی کھیتی باری جی سمی سمی سر آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں درمی جی ایک لاکھ ایک بڑی 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 سبی پروار سبی آس یوگ تھا کہا سے آیا بہت بڑی آ آپ بتاؤ بڑی اللہ کی رہا ہے مال ڈیڑ 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 بڑی ڈیڑ 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 بحمل اللہ علیہ وسلم سارا سرما پریوار ہے پورا ہاں دیکھ لیجئے جی جی سر چپ چپ بیٹھے تو آپ بھی بابا کی سرنوں میں بلکل بان جاؤں میں تو یہاں کام ایک لاکھ جار گیارہ سو بابا ایک لاکھ جار گیارہ سو رات اللہ سرما جی میرے ساتھ پتہ سیمیروں بیٹھے یہ سارے سرما پریوارتیں اپنے پیتا جی آج نہیں ہے باقی آئے تھے آئے تھے پیتا جی کو سمبانیت کیا تھا ایک لاکھ ایک لاکھ ایک سجار ہے تو کیا آپ کی اکیلے یا پھر پورا نا اکیلہ جی آجی بابا کیا کام کرتے ہیں کھٹی باڑی جی کتنی کھٹی باڑی جی چودہ پندرہ کے لیے جی بابا کی چندوں میں ارپید کی ایک لاکھ ایک لاکھ ایک کیسے لگتا ہے بڑیا لگتا جی بابا خوب دے ہے اور بچے آپ کے کیا آئے آئے ہوئے ہیں نا جی کونی آئے ہوئے ہیں سب ہمارے سے تشبیر دیکھ لیجی ہم آپ کو تشبیر دکھا رہے ہیں جاتو لواری سے اور یہ دانی سجن یہاں پہ بابا کے چندوں میں ارپید کیا ہے تو سبین باتوں کے ساتھ محمود نا لمبا میرے سبگی ہی مانسو لامبا کے ساتھ ہری آنا نیوچ 24 نمسکار جہ سبین باتوں کے ساتھ مانسو لگتا ہے